اس طرح کے بکواس کر کے رب زلجلال کی ذات میں پھر بھی یہ شخص دندناتا پھر رہا ہے پاکستان کی سرزمین کے اندر کہ اس نے ہمارے اللہ کو کتنے تانے دیئے کتنی گالیاں دی یہ جتنے بھی بکواس ہیں عمر جلیل کے میڈیا کے اوپر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چودہ صدیان پہلے کا حکم ہے کہ جب بھی یہ کوئی بات سنو تو کہو آمن تب اللہ کس طرح کا جانور ہے یہ عمر جلیل کہ اس کو سورہ اخلاص کا نہیں پتا کہ سورہ اخلاص میں رب کا تعرف کیا ہے اللہ کہتے کس کو ہیں یہ کہتا ہے کہ پھر رب کو چاہیے تھا کہ اپنے لیے ماذا اللہ مونس بناتا اس نے مونس کیوں نہیں بنائی تو اللہ فرماتا ہے اس کے جوڑ کا ہے ہی کوئی نہیں جب یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ عمر جلیل اس حکم کے مقابلے میں آگے رب ذل جلال کا مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ رب کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی بی بی نہیں ہے اور جو چھڑا چھانڈ ہو لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ماذا اللہ یہ کفار کے اندر بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کسی کافر ملک میں کوئی ابو جال جیسا کافر بھی ایسا کہتا ہو جس طرح کے کفریات اس شخصنے بکے ہیں اور ابھی تک کسی کے کان پر جو ہی نہیں رینگ رہی آج اللہ کو گالیاں دی گئیں برسر عام کہا ہے وہ پیرانے طریقہ کہا ہے وہ لوگ لیڈرشف والے کیوں نہیں بول رہے افسوس جس ناموس کے لیے اللہ کی جس شان کے لیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے دین اللہ کی شان کی سربلندی کے لیے اکتالو مجھے شہید کر دیا جائے سمہ اکتالو پھر مجھے شہید کر دیا جائے سمہ اکتالو پھر مجھے شہید کر دیا جائے آج اس مولاکتِ خدادات پاکستان کے اندر اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں مجھے افسوس ہے اس پورے مجمع پر کہ وہ یوں ٹھٹھا مزاک میں لگے ہوئے تھے جیسے کوئی اپنے جیسا معاذ اللہ گرا ہوا کوئی دوست ہوتا ہے اور اس کے بارے میں لطیفہ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں یہ ہے سب سے بڑی دیشتگردی جو رب کو گالیاں دے اس سے بڑا دیشتگرد کون ہوگا اللہ علیہ وسلم نبیہ و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا ملنبی بعدہ وعلا آلہ واسحابہ اللذین اوفو اہدہ اما بعد فاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفوا احد صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہاں لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واسحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیك واسحابیك یا سیدی یا خاتم المعصومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا مولا آلہ واسحابیك خیر الخلق کلیہیمی منزہ عن شریک فی محاسنیه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبیك خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعمنوالوہ وتم برانوہ وعظم شانوہ وجل ذکروہ وعظ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بیکسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کہ دربار گہور بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام حضرت شاہ جلال ریسرچ سنٹر کے اندر آج سبحان اللہ سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہمیں تقدیس الہیت تنظیح باری تعالی کے لحاظ سے جو ہم پر فرض عائد ہوتا ہے اسے بطری کے احسن نبھانے کی توفیق عطا فرمائے قربے قیامت کے فتنوں کی جو کسرت ہے فتنے اس حد تک بڑھ چکے ہیں جو بلاس فہمک کلچر ہے اللہ والوں کے خلاف بلاس فہمی کرنے والے اللہ کے رسولوں علیہ السلام کے خلاف بزبانی کرنے والے مقدس حسنیوں کے خلاف بزبانی کرنے والے ان کی بزبانی خود رب زلجلال کے بارے میں بھی سامنے آنے لگی افسوس ہے کہ پاکستان جو کہ کلمہ اسلام کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے اس کے سوبہ سندھ کے اندر ایک مجمع عام میں ایک ناہنجار نے اللہ جل جلالہ وحدہ سبحانہ کی ذات کے بارے میں وہ کفریات بکے وہ گالیاں دیں قرآن مجید برحان رشید کی آیات کا برملا مزاک اڑایا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف مبینہ طور پر اس نے زہر اگلا اور لوگ جو مجمع عام میں بیٹھے تھے اس کے تمام بکواسوں پر اور توہینوں پر مازاللہ ہنس رہے تھے ایسے موقع پر جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ قائل تو ملعون قرار پایا ہی ہے جو اس کے ساتھ ہنس ہنس کر اسے داد دے رہے تھے اور ہنس کر اس کے ساتھ تدہیق کے اس ملعون عمل میں شریک ہو رہے تھے ان سب کا ایمان بھی تباہ و برباد ہوا افسوس یہ ہے ایسا کام تو ہمیں کسی دار الكفر میں بھی برداشت نہیں یہ دار الاسلام پاکستان کے اندر ایسا ہوا اور ابھی تک اس سلسلہ میں کوئی مواخضہ نہیں کیا گیا وہ کس تنظیم نے پروگرام آرگنائز کیا تھا وہ شرکا اور بلخصوص وہ نام نحاد شخص جس کا نام امر جلیل بتایا جاتا ہے اس نے تو کفریات کی حد کر دی شاید ابو جال نے بھی اس انداز کی گالیاں اللہ کو نہ دی ہوں جیسی گالیاں اس نے رب ذل جلال کو دی ہیں اور اس اسلامی سلطنت کے اندر اس شیطان صفت انسان کے خلاف ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس کی جو گفتگو وائرل ہوئی ہے سندھی زبان کے اندر اس گفتگو کے اندر دس ایسے ابواب ہیں اس مختصر گفتگو میں کہ جس میں سے ہر باب کی اندر آگے انتہا درجہ کی گستاخیاں ہیں یعنی دس گستاخیوں کے چپٹر ہیں اور اس میں پھر گستاخیوں کے مختلف آگے اقسام ہیں اس کے وہ ملعون کلمات اور کلماتِ کفر نقلِ کفر کفر نہ باشد کے اصول کے تحت چند الفاظ مجبوراً بولنے پڑیں گے کہ اس نے کہاں تک جسارت کی ہے ورنہ پورے اس کے جو کلمات ہیں وہ زبان سے دہرائے نہیں جا سکتے کہ جس حد تک اس نے ذاتِ باری تعالی کی توہین کی ہے اور جو وہاں موجود تھے لوگ ان کا اور اپنا ایمان برباد کیا ہے اس کی اس گفتگو کے اندر سب سے پہلے اس نے علومِ باری تعالی پر حملہ کیا ہے اللہ علیمم بذاتِ صدور ہے ربِ ذُل جلال کے علم کے لحاظ سے اس نے متعدد اعتراض کیے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتا ہے محاذ اللہ کہ میں نے اللہ تعالی کو الجھن میں ڈالا استغفراللہ اس کی کیا حیثیت ہے اور پھر ایک جگہ جا کے کہتا ہے اللہ تجھے پتا ہی نہیں استغفراللہ ربِ ذُل جلال کے علوم اس کی ابھی ایک جلک میں قرآنِ مجید سے پیش کروں گا کہ جو ہماری الہامی کتاب ہے وہ ہمیں اللہ کے علوم کے لحاظ سے کیا بتاتی ہے اور یہ شیطان صفت انسان کیا بقواس کرتا ہے دوسرے نمبر پر اس گفتگو میں اس نے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کیا جبکہ کوئی بھی مومن مسلمان اللہ تعالی کے فیصلوں کے مقابلے میں دم بھی نہیں مار سکتا چے جائے کے تنقید کرے مثلا اس نے یہ کہا کہ رب ذُل جلال نے صرف مردوں کو نبی کیوں بنایا ہے عورتوں کو بھی نبی بناتا اس نے کچھ عورتیں دس پندرہ کیوں نہیں نبی بنائیں تو اس طرح کے وہ رب ذُل جلال پر اس کے فیصلوں پر اعتراض کی اس نے جسارت کی جو کہ کفر در کفر اور توہین در توہین ہے تیسرے نمبر پر اس نے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اپنے آپ کو رب ذُل جلال سے افضل قرار دیا اس نے یہ بکواس کی کہ اللہ تعالیٰ کو ماں اور ممتہ کا معاذ اللہ پتہ نہیں چونکہ اسے کسی ماں نے جنم نہیں دیا اور مجھے ماں نے جنم دیا ہے میں جانتا ہوں کہ ماں کیا ہوتی ہے اور ممتہ کیا ہوتی ہے معاذ اللہ اس طرح اس انداز میں رب ذُل جلال اس نے معاذ اللہ ایک نقص بیان کرنے کی کوشش کی اپنی افضلیت کی طرف واضح لفظوں میں اس نے الفاظ بولے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو میں اللہ سے نہیں مانگو گا میں کوئی اللہ جو ہے وہ خدا خدا بن کے رہے وہ چیف منسٹر نہ بنے میں نے کوئی اس سے ٹھیکے لینے ہیں اس طرح کے جملے اس نے بکواس کیے چوتھے نمبر پر اس نے رب زلجلال کو ننگی گالیاں دی جس میں اس کا یہ لفظ ہے کہ اے خدا ماذا اللہ کہتا تو بدنصیب ہے تو رب زلجلال کے لحاظ سے اس نے یہ لفظ بولے پھر کہتا تجھے پتا ہی نہیں اور جس مقام پر یہ جا کے بیان کرتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ سنگل ہے یعنی چھڑا چھانڈ ہے اللہ کی بیوی نہیں تو وہاں یہ کہتا ہے کہ جو اس طرح کہو لوگ تو اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ ماذا اللہ اتنی بڑی بڑی گالیاں اس نے اپنے گھڑے ہوئے فلسفوں کے مطابق اور اسلام کی تعلیم کے خلاف اس نے رب زلجلال کی ذات کو دی ہیں ایسے ہی پانچویں نمبر پر اس نے رب زلجلال کی شان اقدس میں تنقیز یعنی کمی کے جو مختلف انداز ہیں بیان کرتے ہوئے ان کو اپنایا ہے جس میں اپنی طرف وہ یہ چیز ظاہر کرتا رہا ہے کہ میں کہیں افضل ہوں اور کہتا ہے میں خوش نصیب ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں اور خدا جو ہے وہ ماذا اللہ بدنصیب ہے اور یہ کہ اگر وہ انسان بن کے آئے تو اس کو رہنے کے لیے قرائے کا مکان بھی کوئی نہیں دے گا اس طرح کے جملے اس نے ایسے بے سروپا بولے جن میں تہدر تہ توہین ہے تہدر تہ گستاخی ہے کفریات ہیں اور وہ گالیاں ہی گالیاں ہیں جس جہد سے بھی ان کو دیکھا جائے چھتے نمبر پر اس نے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اعتراض یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مونس کیوں نہیں بنائی اس فیصلے پر بھی رب ذو جلال پر مازاللہ اس نے تنقید کی ساتوے نمبر پر اس نے اللہ تعالیٰ کو محتاج قرار دیا مازاللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تو اتنے مسائل ہیں کہ گنتی سے باہر ہیں اتنی اس کی مشکلات ہیں اور اس طرح کے الفاظ اس نے مازاللہ رب ذو جلال کی ذات کے بارے میں بولے آٹھوے نمبر پر یہ جو جتنی گفتگو سننے کو اس کی مجھے ملی ہے اس میں وہ مقالمے کا اللہ تعالیٰ سے مقالمہ کا دعویدار ہے کہ اے اللہ اے خدا میں یہ کہتا ہوں میں تجھ سے پوچھتا ہوں پھر کہتا وہ مجھے جواب دیتا ہے میں اس پر اتراز کرتا ہوں تو یہ جو اللہ تعالیٰ سے مقالمہ کا اس کا انداز ہے یا دعویٰ ہے یہ بھی بہت بڑی توہین ہے اللہ کی ذات پر افتراء ہے اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یعنی اس کی رب سے اس کی حیثیت ہی نہیں کہ یہ گفتگو کرے اور مقالمہ ہو اللہ اس کو جواب دے یا اس کی یہ صلاحیت ہو کہ یہ رب سے کلام کر سکے جس کلام کا جس انداز میں اس کا دعویٰ ہے تو اس طرح اس نے ذات باری طارہ پر بہتان باندھا ہے نوے نمبر پر اس نے رب ذل جلال کی صفات پر اعتراز کیا ہے یعنی ذات پر اعتراز علیدہ اور اس نے رب ذل جلال کو حاجت روا مشکل کشا ماننے سے انکار کیا ہے کہ رب ذل جلال کے اختیارات جو ہیں جو عمر کن اس کا ہے اس کا اس نے انکار کیا ہے اور دسویں نمبر پر اس نے جو رب ذل جلال کی طرف سے دعوت ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اس چیز پر بھی اس نے تنقید کی ہے کہ اللہ ایسے کیوں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو معذر اللہ یہ یعنی تنقید توہین کے دس بڑے ابواب ہیں اس کی گفتگو کے اندر اور اس میں آگے اگر تفصیلاً ہر جہد پر جو کفریات مرتب ہوتے ہیں وہ بیان کی جائیں تو بہت لمبا سلسلہ ہے یہ شخص اپنے طور پر صوفی ہونے کا دعوے دار بھی ہے ماذا اللہ تصوف کفریات کو نہیں کہا جاتا اور یہ جو ایجنڈا ہے وحدت ادیان کا امریکہ کی طرف سے اور بالخصوص سندھ کے اندر بڑی فنڈنگ کی گئی ہے اسلام کے خلاف وہ اسی طرح کی یہ سارے کرتوت ہیں ان کے اور یہ اسی کا ایک شاکسانہ ہے جو امریکہ بیٹھ کر یہاں پاکستان کے اندر کچھ چینلوں کے ذریعے سے دین کے خلاف بغاوت کروا رہا ہے یہ تصوف نہیں ہے اس نے اپنی گفتگو میں جو بات کہی وہ میں آج کچھ لوگوں کو وارننگ کے لحاظ سے بتانا چاہتا ہوں جو اس طرح کا ایک محول چاہتے ہیں اس نے بتایا کہ میری ماں بتاتا کہ میں ایسا کیوں ہوں میری ماں مجھے مندر میں بھی لے جاتی تھی گرجے میں بھی لے جاتی تھی مجلس میں بھی لے جاتی تھی وہ ہر طرح کے لوگوں میں مجھے لے جاتی تھی خواہ وہ کرسچن ہوں خواہ وہ کوئی ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں اور میرا باپ بھی ماں کو روکتا نہیں تھا کہ میرے بیٹے کو خراب کر رہی ہے تو میں نے اس ماحول میں کہ میں صوفی میری ماں ماں صوفیانہ طبیعت کی تھی اس کے بقول یہ بددین ہونا اور لبرل اس انداز میں وحدت ادیان کا قائل ہونا اس کو وہ تو سوف کہتا ہے اور پھر اپنی ماں اور اس کے لحاظ سے اپنا انداز بیان کرتا ہے تو اس گفتگو کے لحاظ سے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے اب جن ضروری وضاحتیں کہ اس کا شریع طور پر اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور پھر اس جرم کی سزا کیا ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم رب ذل جلال کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور خالق کائنات جل جلال کی ذات اور صفات کے لحاظ سے ہمیں قرآن و سنت کے دیئے اصولوں کے مطابق آج بھی ایمان میسر ہے خالق کائنات جل جلال 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 جس طرح کی اس شخص نے گفتگو کی جب جاہلیت کی اندر ابو جال کے طولے کے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی وما قدر اللہ حق قدر ہی کہ ان لوگوں نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں پہچانی کہ رب کی شان کیا ہے رب کا مقام کیا ہے رب ہوتا کون ہے وما قدر اللہ حق قدر جو اس کی قدر کو جاننے کا حق تھا یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے والے رب کو جسم ماننے والے رب کے لحاظ سے مونس کی باتیں کرنے والے رب کے لحاظ سے اس طرح کے سارے تصورات جسمانیت کے اور مادیت کے بنانے والے رب ہما قدر اللہ حق قدر ہی انہوں نے قدر پہچانی نہیں کہ یہ بات رب کے موضوع پر کر رہے ہیں اور کتنی گری ہوئی بات کر رہے ہیں ساتھ خالق کائلات جللہ جلال نے سورہ نوح میں یہ رشاد فرمایا مالکم لا ترجونا للہ وقار تمہیں کیا ہے کہ تم اپنے اللہ کے لئے وقار کی بات نہیں کر رہے اپنے اللہ کر رہے ہو یہ للہ وقار کی ایک تفسیر کے لحاظ سے یہ اس وقت بھی جنجوڑا گیا تھا کہ ذات باری تعالی تمہارے وہم سے خیال سے گمان سے تصور سے کہیں بلند و بالا ہے تم کبھی بھی اسے اپنے اوپر یا مخلوقات کی اوپر کیاس نہ کرو اور خالق کائنات جل جلال نے یہ حکم دیا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّهُهُ بُکْرَتًا وَأَسِيلًا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم یہاں موجود ہے تو پہلے نمبر پر خود رب ذل جلال کی توقیر کا حکم دیا گیا قرآن مجید برآن رشید میں اور تسبیح سبحان اللہ کہنا یہ ورد وظیفہ ہے اس لیے کہ اس کی اندر بندہ اعتراف کرتا ہے کہ رب ہر نقص سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر کمی سے پاک ہے جو چیز بھی اس کی علوہیت کے منافی ہے رب اس سے پاک ہے یہ ہمیشہ ایک طریقہ دیا گیا امت مسلمہ کو اور انسان کی تخلیق کے وقت جب فرشتے کہہ رہے رب تیری تسبیح کے لئے تو ہم کافی ہیں ہم ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تقدیس بیان کرتے ہیں تیری عیوب سے پاکی بیان کرتے ہیں تو خالق کائنات جلہ جلال ہو نے فرشتوں کو فرمائنی اعلم ما لا تعلمون اور پھر ایسے ایسے انسان انبیاء کرام علیہ مسلام صدیقین صالحین مقربین تسبیح بیان کرنے کے لئے آئے کہ جن کا انداز فرشتوں سے کہیں اونچا تھا افسوس کہ اس جیسے نہ ہنجار بھی انسانی شکل میں شیطان جو آج جس نے سدن کی اندر سندھی زبان میں یہ سارے خرافات بکھے کہ تقدیس کا مضمون اتنا اہم مضمون ہے سبحان ربی کا رب العزت عمّا یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآن مجید میں جا بجا اس چیز کے لحاظ سے لفظ سبحان کا استعمال کیا گیا جب بھی کفار نے اللہ کی الوحیت کے خلاف باتیں کی جس انداز میں بھی کی تو حکم آیا سبحان ربی کا رب العزت عمّا یسفون تمہارا رب جو رب العزت ہے وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بکواس کر رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے نبیوں نے ہر زمانے میں سبحان کہہ کر اللہ کی ذات کا دفاع کیا اللہ کی صفات پہ پہرا دیا اللہ کی ناموس اللہ کے احکام اللہ کی تعلیمات پہ پہرا دیا اور آج ہم اللہ کے گناہگار بندے اسی موضوع پر اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور اپنے جینے کا ثبوت دے رہے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ہماری اس معمولی سی کاوش کو قبول کر لے کہ یہ جس نے یہ بقواس کی جن کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے اور ہم اسی آیت کے ساتھ اپنی گواہی پیش کرتے ہیں سبحان ربی کا رب العزت ام ما یسفون اور یہ کہتے ہیں سبحان رب العال سبحان رب العظیم کہ میرا رب جو ہے وہ پاک ہے ایسا رب جو کہ عالی ہے ایسا رب جو کہ عظیم ہے اور اس سلسلہ کے اندر رب ذل جلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں جو ہمیں احکام دیئے اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں ان کو اس وقت اجاگر کرنا ضروری ہے یہ تبرانی موجم عوست کے اندر حدیث موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذل جلال کے لحاظ سے ہمیں کیا ہدایت کی آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حدیث نمبر چھ ہزار تین سو انیس ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکرو فی آلائلہ ولا تتفکرو فی اللہ فرمایا تم اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو کہ تم کر ہی نہیں سکتے اللہ کی ذات میں ولا تتفکرو فی اللہ اللہ کی ذات کے اندر اپنی اکل نہ دڑاؤ چونکہ تمہاری اکل ناکس ہے اس ذات کی کسی تجلی کی ایک جلک کے سامنے بھی پوری نہیں اتر سکتی فرمایا تم تفکرو فی آلائلہ آلائلہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی نعمتوں میں فکر کرو غور کرو تدبر کرو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر تدبر کر اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں میں غور کر کے اللہ کی بڑائی کو دیکھو اور خود اللہ کی ذات میں فکر نہ کرو یہاں اکل دوڑاؤگے تو پھنس جاؤگے گمراہ ہو جاؤگے اور بھٹک جاؤگے اور پورے نہیں اتر پاؤگے اور شکوک اور شبہات کے دل دل میں پھنستے چلے جاؤگے تو اللہ کو سامنے رکھ کر اس طرح کے یہ جو گماشتے ہیں ان کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اجسام کو سامنے رکھا ہوا ہے انسان کو سامنے رکھا ہوا ہے اور انسان کی بنائی ہو چیزوں کو سامنے رکھا ہوا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر پھر اللہ کی ذات کو سوچ رہے ہیں اور وہی چیزیں اللہ کی ذات کے اندر اس مائنڈیٹ ہونے کا اس کو ہو یا جو بھی صورتحال ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صراط مستقیم ہمیں عطا فرمایا ہے کہ رب کی آلہ میں نعمتوں میں چاند میں سورج میں ستاروں میں آسمانوں میں زمینوں میں چلتی ہواوں میں بہتے دریاؤں میں بہاروں میں پھولوں میں شبنم میں ہر چیز میں غور کرو تدبر کرو تفکر کرو لیکن فرما اللہ کی ذات کے بارے میں اپنی اکل کو روک کے رکھو یہ اکل کی آزمائش ہے کہ تم یہاں تمہارے پاس ایسے سورسز نہیں کہ تم پورے اتر سکو تو پھر تم رب زلجلال کے لیے وہ چیزیں بیان کرنا شروع ہو جاؤ گے جو اس کے شایان شانی نہیں ہے تو اس واسطے تم اپنے آپ کو روک کے رکھو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فترے کی طرف جس کا فرد یہ شخص بھی ہے عمر جلیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے نشان دے ہی فرمائی تھی کہ تخلیق کے مسئلے پر کچھ لوگ گفتگو کریں گے اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ پھر اللہ کو کسی نے بنایا پھر اللہ کیسے بنا پھر اللہ کی ماظر اللہ ماں کون ہے یا ماں نہیں ہے یا کیا صورتحال ہے وہ کیسے عدم سے وجود میں آیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی باتیں کرے گا وہ شیطان قرار پائے گا اس وقت نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے شیطان کا لفظ استعمال کیا کتاب الیمان مسلم شریف کی اندر ہے حدیث نمبر دو سو چودہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعتی شیطان اہادکم تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے گا شیطان آئے گا فَيَقُولُ وہ کہے گا سوال کرے گا مَنْ خَلَقَ قَزَا مَنْ خَلَقَ قَزَا یعنی تم سے پوچھے گا آسمان کس نے پیدا کیا زمین کس نے پیدا کی حیوان کس نے پیدا کیے فرمائیے پوچھتے پوچھتے حَتَّى يَقُولَ لَهُ یہاں تک کہ وہ آنے والا یہ بھی پوچھے گا مَنْ خَلَقَ رَبَّا قَ مَازِ اللَّهِ تِرِ رَبْ کو کس نے پیدا کیا یعنی وہ باقی ہر چیز پر ربوبیت کو بھی کیاس کرے گا باقی یعنی مخلوقات پر خود خالق کو بھی کیاس کرے گا کہ لوگوں کی پہلے روٹین بنائے گا جب ہر شیئے کا خالق ہے زمین کا بھی خالق ہے آسمان کا بھی خالق ہے نواتات کا خالق ہے جمادات کا خالق ہے تو پھر وہ اسی میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہے گا مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ مَازَ اللَّهِ پھر تیرِ رَبْ کو کس نے پیدا کیا تو سرکار فرماتے ہیں فَإِذَا بَالَغَ ذَالِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَحِي جب وہ یہاں تک پہن جائے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اس کو دفع کرو تعووذ پڑھو یہ کوئی ریسرچ نہیں یہ کوئی سینس نہیں یہ کوئی نالج نہیں آج جس کو کچھ نام نہاد ریسرچ اور سائنس کے نام پر ایسے سوال اگلتے ہیں یا اگلواتے ہیں یا ایسی بحثیں کرتے ہیں جس طرح کہ یہ سارا فطول اس عمر جلیل نے کیا ہے یہی سرکار نے اس بات سے روکا تھا کہ وہ تخلیق کے مسئلے میں خالق کو مخلوق کے اوپر کیاس کرنا شروع کر دے گے اور وہ شیطان ہوگا انسان کی صورت میں اور اس کو اگر کوئی یہ نام دیتا ہے کہ ذہن کھولا جا رہا ہے اور سوال کرنا بڑا چاہ ہوتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہاں جب ایسا سوال ہوگا تو وہ سوال کرنے والا کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا شیطان تو ہو سکتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی کی اور فرمایا وہ پوچھے گا من خلق رب کا تیرے رب کو کس نے بنایا ہے تو اس طرح کر کے لوگوں کے ذہن پائزن کرے گا کہ جب باقی سب چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے تو محایز اللہ پھر رب کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا تو اللہ کے عزلی عبدی دائمی ہونے پر وہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا باقی ہر چیز تو عدم سے وجود میں آئی ہے مگر ہمارا اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس پر نہ عدم آ سکتا ہے نہ آیا ہے نہ آئے گا وہیون قیوم ہے اب یہ ذہن دے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صفات قرآن میں آگئیں میرے فرمان میں آگئیں ان کو مانتے ہوئے آگے اپنی طرف سے کوئی شائنس مت بناو اس سلسلے میں رستے مت نکالو کیونکہ آگے پھر گمراہی گمراہی ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو حدیث مروی ہے مسلم میں اس کے اور بھی کئی الفاظ موجود ہیں جو دو سو بارہ نمبر پہ حدیث ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا لَا يَزَالُنْ نَاسُ يَتَسَعَلُونَ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے سوال جاری رہیں گے صحیح اچھے سوال کی تاریخ بھی ہے سوال مصف علم بھی ہے مگر سوال جہنم کا رستہ بھی ہے لَا يَزَالُنْ نَاسُ يَتَسَعَلُونَ لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے سلسلہ سوال کا جاری رہے گا کب تک فرہ یہاں تک کہ یہ سوال بھی ہوگا حَتَّى يُقَالَ یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا حَازَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقِ یہ مخلوق تو رب نے پیدا کی فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ اللہ کو کس نے پیدا کیا مازل فرہ یہ سوال بھی ہوگا لوگوں کی اندر فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعَ جس زمانے میں ایسی بات ہونے لگے اور اس سے کوئی سوال کرے فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهُ تو اگلا بندہ یہ لفظ بولے آمَنْتُ بِاللَّهُ کہ میں تو اللہ پہ ایمان لائے ہوں میرا اللہ پہ ایمان ہے میں تیرے سوال کو نہیں سنوں گا میں تیری مجلس سے واک اوٹ کرتا ہوں یا تو میری مجلس سے نکل جا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهُ یہ بولنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس بنیاد پر یہ جتنے بھی بکواس ہیں عمر جلیل کے میڈیا کے اوپر یہ چونکہ سندھی کے ترجمے کے ساتھ بھی ان کو پیش کیا جا رہا ہے تو جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چودہ صدیوں پہلے کا حکم ہے کہ جب بھی یہ کوئی بات اس کی سنو تو کہو آمَنْتُ بِاللَّهُ آپ سارے میرے ساتھ مل کے کہیں آمَنْتُ بِاللَّهُ آمَنْتُ بِاللَّهُ آمَنْتُ بِاللَّهُ کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں جو احد ہے سمد ہے لم یلد ولم یولد ہے جس کی صفات سے قرآن برپور ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس سلسلہ میں ایک چونکہ یہ تھی غیب کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دے رہے تھے کہ ایسا ہوگا مستقبل میں ایسا ہوگا کہ سوال کرتے کرتے یہ بھی سوال ہوگا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب محفل میں بیٹھے تھے تو سرکار فرماتا ہے یَأْتِ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ تم میں سے ایک کے پاس ایسا شیطان آئے گا اور دوسرا فرمایا کہ ہمیشہ سوال جاری رہے گا اس میں ایک جہد تو حدیث سے یہ پتا چلی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سمیت جتنے لوگ ہیں انہیں بھی کسی ایسے سائل کا سامنا کرنا پڑ جائے گا سرکار انہیں معین کر کے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آئے گا اور وہ یہ سوال کرے گا اور دوسرا پھر امت کے لیے قیامت تک کے لیے جو آزمائش تھی اس کا ذکر کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے جو ہم آل سنت و جماعت کا علم غیب کا عطائی علم غیب کا عقید ہے اس کا بھی یہاں اس بات ہے اگلی حدیث میں کہ جو خبر دی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں تم میں سے کسی کے پاس ایک کے پاس شیطان آئے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کی اندر وہ موقع دیکھ لیا اور کہا کہ سچ فرمایا تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پہلے ہی مجھے متنبع کر دیا تھا یہ حدیث بھی کتاب الایمان کے اندر مسلم شریف میں موجود ہے حدیث نمبر دو سو پندرہ ہے جس میں لکھا ہے اَنَبِي حُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ لوگ تجھ سے مسلسل سوال کرتے رہیں گے تجھ سے يَا أَبَا حُرَيْرَةَ لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ لوگ ہمیشہ تجھ سے پوچھا کریں گے حَتَّى يَقُولُ یہاں تک کہ وہ کہیں گے حَازَ اللَّهِ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهِ کہ یہ اللہ کی شانیں تو ہم نے پڑھی ہیں اور کہ یہ ساری کائنات کا خالق ہے بتاؤ پھر اللہ کا خالق کون ہے مازاللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ جو آج کئی سکولوں کے اندر بھی کوئی بے وقوف قسم کے ٹیچر جو ہے وہ کہ اللہ کی عمر کتنی ہے بتاؤ اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں لوگ بچوں کے سامنے پیش کرنا بولنا شروع کر دیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں یہ حدیث میں نے سرکار سے سنی ہوئی تھی فَبَيْنَ آنَا فِي الْمَسْجِد اس دوران کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا اِذْ جَاءَنِ نَاسُ مِنَ الْعَرَابِ کچھ بددو میرے پاس آگئے فَقَالُوا يَا عَبَى هُرَيْرَا حَازَ اللَّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی پائی ہے حدیث آگے روایت کی ہے ابھی زندگی میں کہتے ہیں کہ کچھ بددو آگئے جب میرا فتوہ چلتا تھا اور دنیا دور دور سے آکے ابو حریرہ کو ڈھونڈ کے مسئلہ پوچھتی تھی انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہی لفظ ہو بھو جو سرکار نے بولے تھے حَازَ اللَّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ کہ یہ اللہ ہے تو اللہ کو محاذ اللہ کس نے پیدا کیا ہے آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے پوچھا فَآخَذَ حِسَنْ بِقَفِّهِ فَرَمَاہُمْ ابو حریرہ جو مسئلہ پوچھنے والوں کو کہتے تھے مَرْحَبَمْ بِتَعْلِبِ الْعِلْمِ کہ میں تجھے خوش حامدید کہتا ہوں کہ دین کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو لیکن یہاں کیا کیا آپ نے مُٹھی میں سنگریزے پکڑے فَآخَذَ حِسَنْ بِقَفِّهِ فَرَمَاہُمْ ان پوچھنے والوں کو وہ کنکریاں ماریں سُمَّ قَالَ قُومُو اُٹھ کے چلے جاؤو قُومُو چلے جاؤو سَدَقَ خَلِيلِ سچ فرمایا تھا میرے محبوب علیہ السلام نے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم یعنی آپ نے خبر دی ایسا ہوگا اور وہ ہوا اس کی پھر گواہی دے کر حوالہ بھی دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں راوی ہوں اس حدیث کا کہ ایسا مستقبل میں ہوگا تو دیکھو میرے سامنے ہی ہو گیا ہے اگرچہ بعد کے قیامت کے واقعات فتنے ان کا ذکر بھی حدیث میں ہے لیکن جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہی سوال کیا گیا تو آپ نے ان کو کنکنیاں ماری تو کچھ وہ طلبہ سوال کرنے والے کی حکم ہے کہ ان کو مرحبہ کہو اور کچھ یہ شیطانی سوال ہیں کہ جن کے لحاظ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا نرم مزاج بندہ بھی حسے میں آ گیا اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا کمو دفع ہو جاؤ نکل جاؤ انہیں کنکنیاں ماری اور فرمایا کہ مجھے پہلے ہی خلیلی میرے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں متوجہ فرما دیا تھا تو آج اس جہالت کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے عدب میں بڑی خدمات ہیں اگر یہ عدب ہے تو پھر بیعدبی کیا ہوگی یہ علم ہے تو پھر جہالت کیا ہوگی یہ تصوف ہے تو پھر شیطانیت کیا ہوگی اور اتنی کھلی چھٹی کے علال اعلان بہت بڑے مجمع کو ساتھ ساتھ گمراہ کیا جا رہا ہے اب اس کے جو ہفوات خرافات ہیں اس نے کس قدر قرآن کی مخالفت کی تو آگے سزا کے اندر جا کر اس بحث کا مسئلہ ہے اس کی سزا کیا ہے کہ اس نے کتنی آیات کو رد کیا اور کتنی آیات کی برملہ اس نے توہین کی استعزا کیا مزاک اڑایا اس سلسلہ میں قرآن مجید قرآن رشید کا علومِ الہی کے لحاظ سے جو انداز ہے یہ کہتا ہے کہ چونکہ اس کو ماذا اللہ ماں نے جنم نہیں دیا تو اسے کیا پتا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور ممتہ کیا ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے سورہ نعام کے اندر وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْرِ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو ذاتی طور پر اس کے سوا کوئی نہیں جانتا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرْ وَالْبَحْرِ وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہے سمندروں میں کیا ہے وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ فلان پتہ نیچے گرا ہے اس کا اتنا علم ہے وَلَا حَبَّ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبِ وَلَا يَعْبِسْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين زمین کے اندھیروں کے اندر کہیں جو دانہ گرا پڑا ہے رب اسے جانتا ہے اور رتب و یابز میں خسک و تر میں جو کچھ ہے رب زلجلال کے علم میں ہے خلقِ کائلات جلہ جلالہو سب کچھ جاننے والا ہے اور فرمایا رب زلجلال نے سورہ سجدہ کے اندر اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاحِ وَيُنَزِّرُ الْغَيْرِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ رب جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے رب جانتا ہے رحموں میں کیا ہے آج مَا فِي الْأَرْحَامِ کے علم کی نفی کے ساتھ یہ مجمع عام میں تھٹھا اور مذاک کر رہا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے ممتہ کیا ہوتی ہے کیونکہ ماں نے جنم نہیں دیا تو جنم جو ماں سے لیتا ہے اس کو وہ پتا نہیں جو پتا خالق کو ہے اور جس انداز میں وہ جانتا ہے اور جو اس کا حکم اور اختیار چلتا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَازَ تَقْسِبُ وَغَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْدٍ تَمُود اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا اور کس زمین پہ وہ مرے گا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ربِ ذُّلْجَلَال علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے یہ جو تخلیق کے مسائل ہیں ان کے لحاظ سے اتنی واضح گفتگو کی ہے ربِ ذُّلْجَلَال فرماتا ہے سورہ زمر کی اندر خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاہِدَا رب نے تجھے ایک جان سے پیدا کیا اُمَّ جَعَلَا مِنْحَا زَوْجَهَا اسی سے اس کی زوج کو بنایا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَسْوَاج یَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ رب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے کیسے خَلْقَمْ مِنْ بَادِ خَلْقٍ ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق یعنی بچہ اس کو تو شعور پیدا ہونے کے بعد کئی سال جا کر آتا ہے لیکن جن جن مراحل سے گزار کے رب نے اسے ایک پانی کے کترے سے بوٹی بنا کر اور اس سے آگے اس کی آزا بنا کر اور پھر روح پھوم کر اس کو بنایا ہے یہ تو رب زلجلال جانتا ہے ایمبریالو جی کے جتنے مراحل ہیں خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ان کی طرف اشارہ کیا اور وہ حقائق قرآنِ مجید برہنِ رشید کے اندر بیان کر دیئے فرمایا رب زلجلال نے خلقم من بعد خلقن ایک تخلیق کے بعد دوسری کیا مراد ہے امام سیوتی لکھتے ہیں نطفن سم علکن سم مدغن کہ پہلے نطفہ کی شکل تھی پھر علکہ کی شکل تھی جمع ہوا خون پھر مدغن بوٹی کی شکل تھی فی ظلمات سلاس یہ قرآن ہے اللہ فرماتا رب نے تجھے تین اندھیروں میں بنایا تمہارا مادہ جو کچھ میبنٹیریل تھا وہ تین اندھیروں میں تھا تجھے اس کی کوئی خبر نہیں اندھیروں کے اندر رب کو پتا تھا کہ تجھے کیسے بنا رہا ہے فی ظلمات سلاس وہ تین اندھیرے کیا ہیں ہی ظلمت البطن ایک تو ماں کی پیٹ کا اندھیرہ ہے پیٹ کے اندر دوسرا ظلمت الرحم رحم کا اندھیرہ ہے تیسرا ظلمت المشیمہ کہ وہ تھیلی جس کے اندر بچہ ہے وہ باریک پردہ رحم کے علاوہ رحم کے اندر اس کے فرمائیے تین اندھیروں میں رب نے تمہاری تخلیق کی ہے تم کیسے باتیں کر سکتے ہو اللہ فرماتا دارا بالانا ما سالا و ناسی خلقہ ہمیں مثالیں دیتے پھرتے ہیں اور اپنی تخلیق کو بھول گئے ہیں اور یہ میری قدرت کے مقابلے میں باتیں لا رہے ہیں رب زلجلال فرماتا ہے زالیکم اللہ ربوکم یہ ہے تمہارا رب یعنی یہ بیان کر کے کہ رب نے تجھے خلقم ممباد خلقن پیدا کیا فی ظلمات سلاس تین اندھیروں کے اندر تین ظلمتوں کے اندر تمہاری ماں کی ماں کا پیٹ ایک وہ پردہ پھر رحم کا پھر اس کے بعد کا پردہ فرمایا زالیکم اللہ ربوکم جو اس طرح اندھیروں کے اندر بنائے اور نقش و نگار کی کوئی کا مقابلہ نہ کر سکے زالیکم اللہ ربوکم یہ ہے تمہارا رب یہ ہے تمہارا رب لہو الملک اس کے لیے ہے ملک لا الہ الا ہو فانت اس رفون کہاں تم ڈگمگاتے پھیرے جا رہے ہو کیسے تم پاگلوں والی باتیں کرتے ہو رب زلجلال کے نظام اور تخلیق کے مقابلے کے اندر اور رب زلجلال کے لحاظ سے یہ کہہ رہے ہو کہ اسے پتا نہیں پتا ہوتا ماں کا تو پھر چودہ پندرہ نبی عورتوں میں بھی بنا دیتا مازاللہ اسے جس نے ماں کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں کی پیدا کیا ربوکم ورب آبائکم وہ تمہارا رب تمہارے آبا کا رب کے ایک پانی کے قطرے سے اس نے اپنی قدرسوں سے پیدا کیا وہ جانتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ رب چونکہ وہ ماں سے پیدا نہیں ہوا تو اسے پتا نہیں ہے میں نے اس کو الجن میں ڈال دیا وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکا کہتا ماں ادھر ادھر دیکھنے لگا یہ سارے جھوٹ اللہ کے بارے میں اس نے افترح کر کے اس طرح کی بولے اور خالق کائنات جللہ جلالہو کی قدرت بول رہی ہے اگر تجھے ماں اور ممتہ کا اتنا ہی پتا ہے تو پھر تم خود عورت کیوں نہیں بنے اگر تم نبوت عورتوں کو دلوانا چاہتے ہو تمہارے نزدیک ان کی ایک ترجیح ہے اور تم چونکہ ماں سے تم نے جنم لیا ہے تو پھر یہ تم تم ایسا کیوں نہ کر سکے کہ تم عورت ہوتے تم ایسا کیوں نہ کر سکے کہ تم آج سے پانچ سدیاں پہلے ہوتے ایسا کیوں نہ کر سکے کہ آج سے پانچ سدیاں بعد ہوتے تم ایسا کیوں نہ کر سکے کہ اپنی ماں کو زندہ رکھ لیتے تم ایسا کیوں نہ کر سکے کہ اپنے باپ کو زندہ کر لیتے تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ کھانا کھانے کے بعد تم قضائے حاجت نہ کرو وہ اپنی حالت تو دیکھو جب تمہیں ٹیلٹ میں جا کر یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نظام نہ چلے تو تم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيَّعَ اَنْ يَقُولَنَهُ كُن فَيَكُون اس کی کوئی الجنے نہیں ہے اس کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيَّعَ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کن فَيَكُون کن کہنے میں ہی وہ چیز ہو جاتی ہے کن بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے ورنہ وقت اتنا بھی نہیں لگتا جتنا کن بولنے میں لگتا ہے اس سے پہلے چیزیں مارز وجود میں آ جاتی ہیں اور تم اس کی الجنے مازالہ بیان کرتے ہو وہ کہتا لَا يَعُودُ حِفْزُهُمَ کتنے ہیں آسمان کتنی ہیں زمینیں کتنی ان کی وسط ہیں فرما ان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے کیونکہ لَا تَأْخُزُهُ سِنَةُ وَلَا نَوْم اس کو نیند نہیں آتی وہ تھکتا نہیں ہے وہ ان سارے عوارز سے پاک ہے کیونکہ وہ سبحان اللہ ہے وہ جسم جسمانیات ترقیب حادثات اور زوال امراض مغربیت ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہے اور اس پاکی کو اہلِ حق سبحان اللہ سے تعبیر کرتے ہیں خالقِ کائلات جللہ جلالہو نے قرآنِ مجید برحانِ رشید کی اندر یہ حقیقت واضح کی جو سرکار نے فرمایا ہے وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ اللہ میں غور و فکر نہ کرو چونکہ تمہارے پاس سورسز ہی نہیں اس کو تم دیکھ سکو دنیا میں دیکھنا تمہارے بس میں نہیں اور تم کیا کر سکتے ہو فرما لَا تُدْرِكُهُ الْعَبْسَارِ وَهُوَا يُدْرِكُ الْعَبْسَارِ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی لیکن ساری آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں اب یہ وہ اس کا نظر نہ آنا یہ اس کا کمال ہے باقی ہم میں سے کون ہے جو بیٹھا اور کہے کہ میں نظر نہیں آوں گا آپ مجھے دیکھنے والے دیکھ کے دکھائیں یہ ہماری کمی ہے اس کا کمال ہے اور آج اگر کوئی ایسا بے وقوف بولنا شروع ہو جائے اس ہمار جلیل جیسا کہے کہ میں ماذا اللہ اللہ سے افضل ہوں کہ وہ تو نظر نہیں آتا میں نظر آتا ہوں لیکن نظر آنا ایک کمال ہے تو علوہیت ہے ہی ایسی علوہیت اللہ ہونا خدا ہونا مقام ہی ایسا ہے کہ جو مخلوق میں چیزیں شانے بنتی ہیں وہاں اس کے شایانے شان نہیں ہوتی کتنی ایسی چیزیں ہیں مخلوق میں کسی کا ولد ہو اولاد ہو بیوی ہو یہ اس کے شایانے شان ہے مخلوق میں جو بیٹھے تو جگہ گھیرے یہ اس کے شایانے شان ہے مخلوق میں جب ہمیں دیکھیں تو وہ نظر آ جائے مگر اللہ وہ کامل ذات ہے کہ ساری آنکھیں چندیا جائیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی سوائے ایک آنکھ کے جو میراج کی رات ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیزات کو دیکھا تو اس بنیاد پر یعنی یہ بتایا گیا کہ خدای مقام ہی اتنا اونچا ہے تم کہیں ایٹ گارے پہ دیوار پہ مسنوات پہ اس کو کیاس کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا جب قریش مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو رب ہے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے مازاللہ سونے کا ہے یہ چاندی کا ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یہاں لکڑی سونے والی بات کا تصور بھی نہ کرو وہ سونے کا بھی خالق ہے چاندی کا بھی خالق ہے لیکن وہ احد ہے حی القیوم ہے واجب الوجود ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا عزلی ہے عبدی ہے دائمی ہے اور ساتھ یہ فرما لم یلد ولم یولد نہ اس کا کوئی ولد ہے نہ وہ کسی کا ولد ہے کہ تم ماں کی باتیں کرتے ہو کہ میں ماں سے پیدا ہوا ہوں یہ تیرے شایان شایان ہے کہ تو ماں سے پیدا ہو لیکن جو اللہ ہو اس کی ماں نہیں ہوتی جو اللہ ہو وہ مولود نہیں ہوتا جو اللہ ہو وہ عدم سے وجود میں نہیں آتا تم پہلے مادون تھے تم پہلے لاش ہے تھے کچھ بھی نہیں تھے پھر وجود ملا اور وہ پھر ختم ہو جائے گا یہ تمہارے لیے ہے کہ تم رحم کے اندر ایک خون پی کر تم اپنی ولادت کے مراحل تک پہنچو اللہ عزلی ہے عبدی ہے لم یلد ولم یولد جب ایک مومن کو یہاں تک بتا دیا گیا تو یہ کس طرح کا جانور ہے یہ عمر جلیل اس کو کس طرح کوئی مومن کہہ سکتا ہے ان کفریات سے پہلے بھی کہ اس کو سورہ اخلاص کا نہیں پتا کہ سورہ اخلاص میں رب کا تعرف کیا ہے اللہ کہتے ہیں کس کو ہیں یہ کہتا ہے کہ پھر رب کو چاہیے تھا کہ اپنے لیے ماذا اللہ مونس بناتا اس نے مونس کیوں نہیں بنائی تو اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ أَحَدْ اس کے جوڑ کا ہے ہی کوئی نہیں اس کی شان یہ ہے کہ اس کی زوجہ نہیں ہے یہ اس کا مقام ہے یہ اس کی شان ہے یہ اس کی عظمت ہے یہ اس کی وحدانیت ہے یہ اس کی عبدیت ہے عزلیت ہے اور یہ عورت ہونا پھر آگے اولاد ہونا یہ تو ان کے ہیں کہ جہاں حدوس ہے زوال ہے فنا ہے جہاں پر ختم ہو جانے کا سلسلہ ہے جہاں پر مرض آتے ہیں اور پھر آگے نستناسل کے لحاظ سے اولاد اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ رکھے گئے فرمایا وہ عزلی عبدی ہے اس کے لیے عیب ہے کہ بیوی ہو اس کے لیے عیب ہے کہ ولد ہو وہ محتاج نہیں کسی کا اس بنیاد پر وہ عظمت وہ عالی اور قرآن مجید برحان رشید کے اندر خالق کائنات جلہ جلال ہو نے سورہ انبیاء کے اندر اسی چیز کو واضح طور پر بیان کیا اور رب زلجلال نے یہ حقیقت بیان کر دی وَقَالُتَّ خَزَرْرَحْمَنُ وَلَدَا کہا کہ اللہ فرماتا ہے یہ عبو جال کا ٹولہ کافر مشرق یہ کہتے ہیں کہ رب کی اولاد فرستوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا سبحانہ رب پاک ہے اس سے وہی اولاد جو مخلوق کی شان ہے اور خالق کہتا ہے میری شان ہے اولاد سے پاک ہونا پاک ہے اولاد سے بَلْعِبَادُم مُکرَمُون یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں اولاد نہیں بلکہ عزت والے بندے ہیں تو خالق کائنات جللہ جلال ہو نے واضح کیا کہ رب کے لئے جو تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ چیزیں سامنے رکھ ہونا چاہیے کہ خالق کائنات جللہ جلال ہو نے اپنا تعرف خود قرآن مجید میں کروایا اور اس کے لحاظ سے بار بار سبحانہ سبحانہ بول کر یہ واضح کر دیا کہ وہ تمہارے پاس سورسز ہیں ہی نہیں کہ جن کی وجہ سے تم اپنی ذات پر اسے قیاس کرتے ہوئے اس پر اس کے لحاظ سے کوئی آگے ماز اللہ فیصلے کرنا شروع ہو جاؤ یا حکم بیان کرنا شروع ہو جاؤ خالق کائنات جلل جلال ہو نے قرآن مجید برہن رشید کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیا فرما اگر اللہ ارادہ کرتا کہ وہ اولاد پکڑے اس چیز کا اللہ ارادہ کرتا تو فرمایا وہ اپنی مخلوق اگر ارادہ کرتا آگے کیا ہے سبحانہ اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو اگر اللہ چاہتا تو پھر بیٹیاں کیوں بیٹے ہوتے سبحانہ هو اللہ الواحد القہار وہ واحد ہے اولاد ہونے سے بھی واحد میں وحدانیت میں فرق آتا ہے کہ جو ولد ہے وہ والد کی جنس کا ہوتا ہے تو پھر آگے کئی تنقیس یں لازم آتی ہیں تو اس بنیاد پر خالق کائنات جلہ جلال ہونے اس انداز میں بھی اس چیز کو رد کیا قرآن مجید برحان رشید کے اندر کہ فرمایا رب زل جلال نے اس معاملہ کے اندر تم کیسے اس کے لیے یہ کال کرتے ہو کہ اس کی اولاد ہے بدی اس سماوات والرد پیدا کیا ہے اس نے زمین و آسمان کو یعنی اتنی مہارت ہے اس کو پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا یہ ہے بدی ہونے کا مطلب بدی اس سماوات والرد ادھر تو زمین و آسمان کا خالق ہے اور ادھر فرمایا اس کا ولد کیسے ہو اس کے اولاد کیسے ہو اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے جب یہ قرآن کہہ رہا ہے تو یہ عمر جلیل اس حکم کے مقابلے میں آگے رب ذل جلال کا مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ رب کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی بیوی نہیں ہے اور جو چھڑا چھانڈ لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ماذا اللہ تو اللہ نے اپنی یہ شان بیان کی اور یہ شخص قرآن کا رد کر رہا ہے قرآن کی آیت آیت کا رد کر رہا ہے رب ذل جلال نے نفی کی ولد کی نفی کی بیوی کی فرما ولم تکل لہو صاحبہ اللہ کی لوگوں کے لیے کروڑوں کی کروڑوں بیویاں وہ ہر چیز پیدا اس نے کی ہے لیکن اپنے لحاظ سے اس کی شان ورا ورا ہے اور انسانی اکل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تو جو چیزیں اللہ نے ازلی کلام میں اس وقت قریش مکہ اور کفار کے رد میں فائنل قرآن میں بیان کر دی آج کس کی مجھال ہے کہ وہ آگے دم مارے کس کی حیثیت ہے کہ وہ پھر اس پر مزاق اڑائے مجمع میں لوگوں کے اندر بیٹھ کر اور پھر رب زل جلال کے بارے میں ماذا اللہ بد نصیب کے لفظ اور اس طرح کے لفظ بولے ہم تو یہ کفار کے اندر بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کسی کافر ملک میں کوئی ابو جال جیسا کافر بھی ایسا کہتا ہو جس طرح کے کفریات اس شخص نے بکے ہیں اور ابھی تک کسی کے کان پر جو ہی نہیں رینگ رہی اور پھر افسوس ہے مجھے وہ حکومت پر تو اپنی جگہ مگر آج اس بات پر افسوس ہے وہ سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے لحاظ سے ہم نے جو بیان کیا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی تصفیہ سے وہ تو مسئلہ ختم نبوت تھا توہین ہرگز نہیں تھی اور نہ ہی کوئی قیامت تک ثابت کر سکتا ہے تو وہاں کس کی انگیخت پر کچھ پیر اٹھے کچھ گدوں والے اور کچھ گدیوں والے اور اسملیوں میں قرار دادے منظور ہوئیں کہ ہم بیٹے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے حالانکہ یقیناً وہ ان کے عمل سے ناراض تھی کہ یہ ان پر بہتان باندھ رہے تھے مگر میں پوچھتا ہوں اللہ کا بندہ ہی کوئی نہیں اس دنیا میں آج اللہ کو گالیاں دی گئیں برسر عام کہا ہیں وہ پیرانے طریقہ کہا ہیں وہ لوگ لیڈرشف والے کیوں نہیں آج جو شریع طریقہ ہے اس کی طرف کوئی کیوں نہیں آ رہا کیوں نہیں بول رہے افسوس کہ جس وحدانیت کے لیے جس ناموس کے لیے اللہ کی جس شان کے لیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے دین اللہ کی شان کی سربلندی کے لیے اقتالو مجھے شہید کر دیا جائے سمہ اوہیا پھر مجھے زندہ کیا جائے سمہ اقتالو پھر مجھے زندہ کیا جائے سمہ اقتالو پھر مجھے شہید کر دیا جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ ناموس رسالت پر پہرہ دینے والے ہی ناموس علوہیت پہ پہرہ دیں گے اور جب تمہارے نبی اس انداز میں خود تیار ہیں اور یہ اپنی ایک چہت بتا رہے ہیں اللہ کے لیے اپنی جان دے دینا تو پھر سرکار کے غلام اس سلسلہ میں کس حد تک ان پر فریض آئد ہوتا ہے اور کس حد تک ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان میں نکلیں من سب نبی فقتلو اس سے پہلا حکم جو من سب اللہ کا ہے آج اس ملکت خدادات پاکستان کے اندر اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں جو نبی کو گالی دے جرم وہ بھی چھوٹا نہیں اس کے خلاف بھی امت پر فرض ہے اور ایسا فرض کے جو ہر گھڑی فرض ہے لیکن تیڑی تقسیم کیوں ہے اس کو دیکھنا چاہیے اللہ کی علوہیت پر حملہ ہے یہ حملہ اگر کوئی فرانس میں کرے تو پھر بھی حملہ ہے سند میں کرے تو پھر بھی حملہ ہے یہ کافر کرے تو پھر بھی حملہ ہے کوئی نام نہاد مسلمان کرے تو پھر بھی حملہ ہے اس بنیاد پر چونکہ جو بھی غلام نبی ہے وہ ہی اللہ کا محبوب بندہ ہے اور ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس ناموس کے لیے اتنا جذبہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے اتنا متوجہ کر رہے ہیں تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی یعنی اس چیز کو پیشے نظر رکھیں اور پھر یہاں اس گفتگو میں یہ چیز بھی میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں جب یہ کہہ رہا ہے کہ دس پندرہ نبی کیوں نہیں رب نے بنائے اور پھر اس چیز پہ اڑ رہا ہے کہ رب زل جلال اس نے باقی چیزوں کہ جو جوڑے بنائے تو اپنا کیوں نہیں بنایا اسے پتہ نہیں کہ رب ہوتا کون ہے قرآن مجید کا سترہ پارہ سورہ انبیاء اللہ فرماتا لا يسعال عم ما يفعل و هم يسعالون فرمایا کائنات میں ایک ذات ایسی ہے جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا لا يسعال اس سے سوال نہیں کیا جاتا کہ تُو نے یہ کیوں کیا تُو نے یہ کیوں کیا تُو نے یہ کیوں کیا فرما جس سے یہ نہ پوچھا جا سکے اسے رب ذل جلال کہتے ہیں وہ اللہ ہے وہ رب ہے وہ خدا ہے لا يسعال اما يفعل اور اگر کوئی سوال تو کوئی کاری نہیں سکتا کون پوچھ سکتا ہے لیکن اگر کوئی بدبختی کی بنیاد پر اپنی طرف سے سوال بناتا ہے جس طرح کہ اس عمر جلیل ملعون نے بنائے ہے تو پھر وہ بتا رہے لوگوں کو کہ میں منکرے قرآن ہوں میں قرآن کا باغی ہوں وہ یہ لوگوں کو واضح کر رہا ہے کہ اس نے دین اسلام کے جو بنیادی اصول تھے ان کی طرف پشت کر کے معاذ لاؤں سے بغاوت کر دی ہے قرآن مجید قرآن رشید کے 22 پارے کے اندر رب ذل جلال کا یہ فرمان ہے کہ مومن کا وطیرہ کیا ہے مومن کون گیا ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت ان کے لیے یہ جائز نہیں کسی مومن کے لیے اگر مومن ہے یہ جائز نہیں کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دے اور یہ آگے سے اپنی رائے پیش کرے یا آگے سے اپنی بات پیش کرے اگر ایسا کوئی کرے گا تو وہ مومن نہیں ہے تو مجھے افسوس ہے اس پورے مجمع پر کہ وہ یوں کس تھٹھا مزاک میں لگے ہوئے تھے جیسے کوئی اپنے جیسا معذر اللہ گرا ہوا کوئی دوست ہوتا ہے اور اس کے بارے میں لطیفے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے اس کا جلال اس کا کمال اس کا جمال اس کی ذات اس کی صفات یہاں آدھاب ہے یہ تو سرکار کا صدقہ ہے کہ فوراں گرفت نہیں ہوئی ورنہ وہ تو سب کو بندر اور خنزیر بنا دیتا پورا مجمع جل کے راک ہو جاتا اس بنیاد پر جس درتی میں جس ملک کے اندر ایسا ہو رہا ہے ہم کس مو سے یہ کہہ سکیں گے کہ یہ کلمے کی بیس بنا اگر کل انڈیا میں کوئی ایسے بکواس کرتا ہے یا امریکہ فرانس میں کرتا ہے تو ہمارے احتجاج کا ہمارے پاس کیا جواز ہوگا جب وہ ہمیں یہ آئینہ دکھائیں گے اگرچہ دنیا کے جس کونے کے اندر بھی اسلام کے خلاف کوئی بولتا ہے قرآن کے خلاف کوئی بولتا ہے ہمیں اقوام متحدہ کے کسی جواز کی ضرورت نہیں احتجاج کے لیے ہر ملک ملک خدا 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 ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے تو کہیں بھی ہم توہین نہیں ہونے دیں گے دنیا کے کسی گوشے کسی چپے پر مگر یہ نام نہاد روشن خیالی یہ لیبرالیزم یہ پڑے لکھے ابو جال یہ انسانی روپ میں شیطان ان کے خلاف آخر کب کوئی قدم اٹھایا جائے گا دن دھیاڑے آئے دن ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں اور قانون خموش ہے قانون کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں قانون پر سکتا تھاری ہے تو پاکستان کے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہے سب سے بڑی دیشت گردی جو رب کو گالیاں دے اس سے بڑا دیشت گرد کون ہوگا ایسے دیشت گردوں کا خاتمہ اولین ضروری ہے جو کچھ وہ بار بار مختلف طریقوں سے توہین کرتا رہا قرآن مجید برحان رشید کی آیات کے ساتھ اس نے مزاک اڑایا وہ کہتا ہے کہ رب یہ کیوں کہتا ہے مجھ سے مانگو تو اسے یہ خبر نہیں کہ رب ذل جلال کہ امر کن سے کائنات کا نظام چلتا ہے اور اس کا حکم ہے قرآن مجید برحان رشید میں وہ فرماتا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب تو بتا دو میں قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ کہا جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں یعنی یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس کا دروازہ بند نہیں یہ اس کا کرم ہے کہ وہ کہیں دورے پہ نہیں جاتا یہ اس کا کمال ہے کہ وہ تھکتا نہیں یہ اس کی شان ہے کہ وہ سوتا نہیں وہ کہتا ہے اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ جب بھی کوئی مانگے گا میں دوں گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اب ادھر اس کی شان اللہ کی شان اور اس کے نزدیک نقص ادھر قرآن اور اس کے نزدیک اس کے خلاف یہ پتتمیزی کا طفان یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کس طرح ہماری اس کتاب مبین کے خلاف بغاوت کی ہے ربِ ذُل جلال فرماتا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ کہا تمہارے رب نے مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا مجھ سے دعا کرو اب یہ تو ہماری شان ہے اس امت کی پہلے صرف نبیوں کے لیے اللہ کی فرمائش ہوتی تھی مانگو میں دوں گا صرف نبیوں کو کسی نبی کی امت کا یہ مقام نہیں تھا حضرت اکاب یہ حبار کہتے ہیں ابن کسیر میں ہے کہ رب نے سرکار کے صدقے پوری امت کو ہی کوٹا دے دیا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ کہا تمہارے رب نے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا تو یہ شخص کس قدر دین کا دشمن ہے امت کا دشمن ہے قرآن کا دشمن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے بیق وقت کتنی لانتوں کا یہ مستحق ہے کہ اس نے امت کے امتیازات بھی ٹھکرائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو انعامات ہیں ان کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آیات ان کے ساتھ ساتھ اب میں اس شخص کے لحاظ سے جو حکم بنتا ہے وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک حدیث شریف سے رب زلجلال کی عظمتیں جو اس کے خرافات کے مقابلے میں حقیقت کی ترجمانی کرتی ہیں مسلم شریف میں ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبود الرغی فاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کلکم جائے اِلَّا مَنْ اَتْعَمْتُهُمْ فرماتا تم سارے بھوکے ہو اگر میں نہ کھلاؤں کلکم جائے ان کوئی سونے کے محل میں بیٹا ہو کوئی عرب خرب پتی ہو کوئی کتنا لینڈ لانڈ ہو اللہ فرماتا تم بھوکے ہو کلکم جائے اِلَّا مَنْ اَتْعَمْتُهُمْ مگر وہ کھاتا ہے جسے میں کھلاتا ہوں اگر میں نہ کھلاؤں تو کسی کے کنٹرول میں رزق نہیں وہ نہیں کھا سکتا اور فرمایا کلکم آرن اِلَّا مَنْ قَسَوْتُهُمْ رَا تم سارے ننگے ہو کپڑے اسی نے پہنے جسے میں نے پہنائے ہیں اگر میں نہ پہناؤں تو کوئی کپڑا نہیں پہن سکتا یہ اس کا اختہار ہے اور عمر جلیل جیسے باغیوں کو تو ابھی یہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لحاظ سے سرکار کا صدقہ ہے ایسے لوگ بندر بننے سے بچے ہوئے ہیں خنزیر بن جاتے اللہ فرماتا ہے کلکم آرن اِلَّا مَنْ قَسَوْتُهُمْ تو یہ بندہ جب بول رہا تھا کپڑے پہن کے اسے ڈوب برنا چاہیے اگر ذرہ بھر بھی اس میں کوئی حیاء ہے کہ رب فرما رہا ہے جو تُو ابھی کھا کے آیا ہے اور مجھے گالیاں دے رہا ہے یہ میں نے ہی تجھے کھلایا ہے ورنہ تُو نہیں کھا سکتا تھا یہ جو کپڑے پہن کے تُو بیٹھا ہے یہ میں نے پہلائے ہیں اگر میری قدرت نہ دیتی تو تُو نہیں پہن سکتا تھا اور خالقِ کائنات جلالہو نے یہ واضح کر دیا یہ کہتا اللہ کی الجنے بڑی ہیں اللہ کے مسائل بڑے ہیں اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو انہ اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو الا اتقا قلب رجل واحد منکم ما زادا فی ذالکا فی ملکی شیعہ اے لوگو اگر تم سارے اول سے آخر تک جن بھی انسان بھی فرماتا ہے تم سارے اتقا بن جاؤ اتقا سپرلیٹیو ڈگری ہے تقوی کی متقی ترین بن جاؤ تم سارے تو پھر فرماتا ہے ما زادا ذالکا فی ملکی شیعہ اس سے تم میرے ملک یا ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر پاؤگے میں اتنا بے نیاز ہوں یعنی یہ اس طرح کے بغوتر آج یعنی نماز روزے پر تدہیق سے توہین سے دین پر یعنی یہ شو کرتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے سجدوں کی بڑی ضرورت ہے اس کو بڑی حاجات ہے تو خالق کائنات کسی کا محتاج نہیں غنیون ان العالمین ہے اور فرماتا ہے اتنے متقی بن جاؤ تو میرے ملک میں کوئی اضافہ تم نہیں کر سکتے اور ساتھ فرمایا یا عبادی لو انہ اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو على افجار قلب رجول واحد منکم ما ناکا سازالکا م ملکی شیعہ فرمایا اگر تم خدا نخواستہ سارے کے سارے جو سارے لوگوں میں سے فاسق و فاجر بندہ ہے اس کے دل پر تم سارے ہو جاؤ فرماتا رب کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے وہ ایسا غنیون ان العالمین ہے اس کو تم کوئی کمی نہیں دے سکتے ما ناکا سازالکا م ملکی شیعہ اور پھر فرمایا یا عبادی لو انہ اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کامو فی سعید و واحد اگر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اور پہلے جن سے لے کر آخری جن تک ساری انسانیت اور سارے جن کسی بہت بڑی گراؤن میں اکٹھے ہو جائیں جتنے دنیا میں اول سے مر چکے ہیں جو پیدا ہوں گے سارے کے سارے اللہ فرماتا ہے سب اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے کیا کریں فسالونی مجھ سے مانگیں میرے منگتے بنیں مجھ سے دعا کریں ہر ایک اپنی اپنی چاہت کہ مجھے رب سنے کے پہاڑ دے دے کوئی کہتا ہے مجھے کروڑوں اونٹ دے دے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے سالونی وہ مجھ سے سوال کرے فَآتَئِتُ كُلَّاِنِسَانِنْ وَسَالَتَهُ اور میں ہر ایک کوئی اس کی مانگ دے دوں ہر ایک کی جو تمنا ہے میں اس کی پوری کر دوں وہ جو مانگے تو پھر فرما مَا نَاكَسَزَالِكَ مِمَّا اِمْدِ إِلَّا كَمَا يَنْقُسُ الْمِخْيَةُ اِذَا اُدْخِلَى الْبَحْرِ فرمایا اتنا ہی میرے خزانے میں تو کمی ہوگی کہ جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالا جائے تو سوئی سے جو پانی لگے گا یہ بھی محدثین کہتے ہیں آلہ کے حقیقت میں یہ کمی بھی نہیں ہوتی لیکن لوگوں کو بتانے کے لحاظ سے رب میرے تو وہ خزانے ہیں میرے پاس تو اتنا ہے تو یہ عمر جلیل جیسے ملعون رب زل جلال کو محتاج بتا کر اس کی حاجات ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور یہ کہتا ہے آگے سے کہ میں نے کہتے ہیں تو خدا ہی رہے اور تو وزیر اعظم نامن کہ میں تجھ سے کو ٹھیکے نہیں لینا چاہتا اس طرح کے بکواش کر کے رب زل جلال کی ذات میں پھر بھی یہ شخص دندناتا پھر رہا ہے پاکستان کی سرزمین کے اندر کہ اس نے ہمارے اللہ کو کتنے تانے دیئے کتنی گالیاں دی قرآن کی آیات کا کتنا انکار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر توہین کی یہ جن جن آیات کی توہین ہے قرآن کی توہین ہے یہ اللہ کی توہین سے پہلے رسول اللہ کی توہین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پرنور پر اترے ہوئے کلام کی توہین ہے اس واسطے یہ ایک بالکل مختصر سی جھلک میں نے پیش کی کہ کہاں یہ گندہ کیڑا ہے اور کہاں رب زل جلال کی شان ہے اور اس نے کس حد تک خلاورسیاں کی ہیں اور کس حد تک اس کے جرائم ہیں اب یہ ہے کہ اس سلسلہ میں سزا کیا بنتی ہے حضرت قاضی ایاز شفا شریح میں ارشاد فرماتے ہیں اور میں علماء کو کہوں گا کہ یہ چپٹر بھی جمعہ پہ بیان کریں اور یہ بھی ازہد ضروری ہے ہمارے اکابر نے اس سلسلہ میں کوتا ہی نہیں کی دیکھو شفا کے اندر باب ہے کس لحاظ سے باب کا انوان الباب السالس فی حکم من سب اللہ تعالی جس نے اللہ کو گالی دی اس کا کیا حکم ہے جس نے اللہ کو گالی دی اللہ کی توہین کی نہ کھلی چھٹی دربارے رسالت میں ہے نہ کھلی چھٹی دربارے علوہیت میں ہے اور ہمارے اکابر نے مثلاً مجدد دین امام آل سنت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی ہوں یا وہ حضرت مجدد الفیسانی ہوں وہ داتا گنج وکش حجویری ہوں یا حضرت خاجہ غریب نواز ہوں وہ حضرت غوث آزم ہوں یا حضرت امام آزم ابو حنیفہ ہوں رحمت اللہ علیہ مجمعین ان سارے لوگوں نے تقدیس علوہیت پہ بھی پہرا دیا ہے نمو سے رسالت پہ بھی پہرا دیا ہے اور حقیقت میں یہ ہم پہلے دن سے بتاتے آ رہے ہیں جب عقیدہ تویس سیمینار کر رہے تھے یا نمو سے رسالت سیمینار کر رہے تھے کہ اللہ کے فضل سے ہماری گھٹی میں ہے کہ شان خداوندی کے پہردار بھی ہم ہیں اور شان رسالت کے وفادار بھی ہم ہیں اس بنیاد پر اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے آج یہ آواز ایسے عالم میں کہ جب سکتہ تاری ہے سناٹہ چھایا ہے اللہ کی توفیق سے رب یہ قبول کر لے آخرت کے جواب کے لیے ہم یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں یہ باب من سب اللہ تعالی اس کے لحاظ سے 295 سی کا جو قانون ہے وہ یقینا آج جب بات ہوگی تو ملکی قانون کے لحاظ سے کریں گے حالانکہ ہمارے ملک کے قانون میں پہلا قانون یہی ہے کہ جو بھی قانون ہوگا قرآن سنت کے مطابق ہوگا اور جب کچھ لوگوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے کو اللہ کہا تھا تو آپ نے کہا تم نے میرے رب کی توہین کی آپ نے پہلے ان لوگوں کو قتل کیا پھر ان پر لکڑیاں ڈال کے آگ لگائی یعنی ان کی ہڈیاں اور بوٹیاں بھی جلا کے راک کی تب جا کے آپ کا غصہ تھنڈا ہوا کہا جا رہا تھا کہ صرف قتل کر دینا کافی ہے یہ جلانے کی کیا ضرورت تھی مولا علی کہتے ہیں میرے اللہ سے جو میرا پیار ہے وہ میرا غصہ تھنڈا تب ہوگا جب میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا تو 295 سی جو قانون نمو سے رسالت ہے اس قانون کے اندر ہی یہ بات ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو واجب القتل ہے تو جو اللہ کے رسول کا اللہ ہے جس کے رسول کی توہین اتنا بڑا جرم ہے اس کی اپنی توہین کتنا بڑا جرم ہوگی لہٰذا توہین رسالت کا قانون ہی توہین علوہیت کے جرم پر بھی بطری کے اولا استعمال کیا جائے گا کیونکہ یہ اللہ کی شان یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی ہمیں کوئی حد نظر نہیں آتی لیکن آخر یہ حد ہے کہ آپ اللہ نہیں ہیں اللہ کی عظیم بندے ہیں اور اللہ تو پھر اللہ ہے تو جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی توہین پر سزا موت ہے تو اللہ تعالیٰ کی توہین پر اور یہ کوئی ایک توہین تو نہیں یہ تو سراسر گالیاں ہیں یہ تو زندیق ہونے کا ایک پورا پلندہ ہے یہ تو اتنی سزائیں بنتی ہیں کہ بندہ بیان کرتا کرتا تھک جائے اس بنیاد پر بھی سزا اس شخص کی قتل ہے کہ شفا شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو التالیس اور ادھر پانچ سو ستانوے صفح پر شفا شریف کے اندر یہ لفظ موجود ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں اب جتنی تقریر سنی اس کے خرافات کے کچھ تذکرے کے بعد آیات میں نے کہا کہ جواب کے لحاظ سے آپ نے آیات کو پیشے نظر رکھنا ہے کہ اس نے کتنی آیات کا انکار کیا اور کتنی آیات کے خلاف اس نے بغاوت کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من جہادہ آیتم من کتاب اللہ جس سخص نے قرآن کی فقط ایک آیت کا انکار کیا اس نے تو سیکڑوں کا کیا ہے جس نے صرف ایک آیت کا انکار کیا من المسلمین مسلمانوں میں سے جس طرح کے عمر جلیل ہے جس نے مسلمان ہو کر قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی انکار کیا فقد حل لہ درب انہوں کے ہی کہ اس کی گردن مار نہ حلال ہو گیا اس کا سر اتارنا کہ اس نے یہ جرم کیا یہ حکومت کے لحاظ سے ہم حوالہ جات پیش کر رہے ہیں 295 سی کو ڈائریکٹ لو تو پھر بھی اور علیدہ جو شریعت کے اندر سب علوہیت کے لحاظ سے قانون ہے اس کے لحاظ کو دیکھو آیات قرآن کے انکار کو دیکھو تو یہ سزا رسول فاق صلی اللہ علیہ 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 حدیث بیان کر رہی ہے اور اس شخص نے ایک آیت کا دہی سینکڑ آیات کا انکار کیا ہے پھر توہین کی ہے پھر گالیاں نکالی ہیں رب ذل جلال کو تنقیز کی ہے تدہیق اور استہزا اڑا یا ہے رب ذل ایک دوسری رائے چونکہ آسکتی ہے میں پہلے اس کا ذکر کر دوں یہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر دو سو اناسی صفحے پر 295 بی 295 بی اس میں یہ ہے دوسری 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 ونور جمع دوسری 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 یا دوسری دوسری هلی قرآن ان این ایک سجر ایک اگر ایس تنیب دوبی مینر ایس ایس نوی نوی بی پانچیں بی ری ما دوسری بی یعنی توہینِ قرآن توہینِ آیات کے لحاظ سے یہ جو 295 بی ہے اس کے اندر کہ قرآنِ مجید کے کسی ایک اکتباس کسی ایک آیت کسی ایک حصے کی جو توہین کرتا ہے یا اس سے کوئی توہین امیز کسی مقصد کے لئے اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی لیکن یہ میں ایسا کہنے والوں جو یہ پیش کریں عمر قید کے لحاظ سے تو ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اس مجرم کی سزا عمر قید نہیں ہے بلکہ اس کی سزا سزائے موت ہے چونکہ اس کا جرم اس شک سے کہیں بڑا ہے جو یہ جو 295 بی کے اندر لکھی ہے بلکہ یہ جرم 295 سی سے بھی کہیں بڑا ہے اور اس کا حکم اگر نئے سرے سے قانون سازی نہیں کر سکتے وہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا تو کوئی مشغلی اور ہے تو یہ جو پہلے قانون سازی ہو چکی ہے وہ اس سلسلے میں کفیت کرتی ہے کیونکہ ایک جو نچلے درجے کا اس کے مقابلے میں جرم ہے جب اس کی سزا ایک تیہ شدہ ہے اس سے جو اوپر والا جرم ہے اس کے لیے یقیناً وہ سزا اس کے لیے کافی قرار پائے گی من وجہ اگرچہ شریعت کے کئی ضابطے تو اس طرح بھی جائیں گے کہ اس کو پھر جلایا بھی جائے اور اس طرح کی صورتحار بارہار 295 سی اس پر لگائی جائے اور اس سلسلہ میں تمام علماء و مشاہد کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے کہ اس ملک خداداد پاکستان کے اندر اگر ایسی باتیں ہوتی ہیں تو یہ لوگ ہیں امن کے دشمن یہ لوگ ہیں جن کی کو بے لگام چھوڑا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں ان لوگوں کی گفتگو کے بعد نظریہ پاکستان کی تو گنجیش نہیں بچتی جن کے نزدیک مندر مسجد اور گر جائے کی چیز ہیں لہٰذا ہمارے اداروں کو اس طرف خصوصی لحاظ سے متوجہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو رب زلجلال ہماری یہ چھوٹی سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول کرے اگر اس سلسلہ میں کسی کو مزید علمی لحاظ سے مواد کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اس سلسلہ میں بھی پیش کرتے ہیں ہمارا کام اس مسئلے کے لحاظ سے جو بھی روزانہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں امت کو باخبر کرنا اور اس سلسلہ میں جو شریع رہنمائی ہے جس حد تک ہم کر سکتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے یہ کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین درود شریف تین بار پڑے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابک یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ سحابک یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ الحمدللہ رب العالمین وعلاقبت المتقین والصلاة والسلام وعلا رسول کریم استغفر اللہ لا الہ اللہ وحلہ لا شریک لہ لہ الملک ہماری نجات کا باعث بنا یا اللہ سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما یا اللہ رب زل جلال اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق کا پرچم مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرما چار اپریل کو بطری کے آسن لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرنس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین صحت وافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا الہ العالمین بندہ ناچیز کی ساری بیماریوں کو دور فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ آجلہ عطا فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے توفیق حاضرین کے جتنے بھی رشتہ دار مرد و ذن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما مفتی محمد عبد جلالی شاہب اور والدہ محترمہ مرہومہ کی بخشش فرما والدہ محترم کو شفا کاملہ آجلہ عطا فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے توفیق ہم سب کو قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما و صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد امانی موسیقی